اسلام علیکم پبلک کیا حل چالیں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹکٹا ہوں گے پھر ہوں گے یار ویڈیوز لیٹر اپلوڈ کرنے کے لئے محاصر ہے تو یار ویڈیو میں کوشش کروں آگے سے یار کنٹیس لی اپلوڈ کیا ہے جائے کروں اور آج کی ویڈیو کو آپ کو تھملیل سے پتا چل گیا ہوگا کہ یار میں جو یار کمپلیلی آپ لوگوں کو بارے میں بتانے چاہوں کہ چینل چیکی جو ہے ویبریشن کس وجہ سٹارٹ کرتی ہے اور ملکی سٹارٹ کرنے کا ساتھ اور اس کے اندر جو شورز آتا ہے وہ بھی کس وجہ ساتھ ہے کمپلیلی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ اور کس طرح آپ اس کا جو ہے کیا کے چیزوں کی پرپلنز آتی ہے اور کس طرح آپ کو جو ہے ایک ساتھ کر سکتے ہو پسٹ افال آپ لوگوں کو جو ہے ہمیں ایڈیو کے اندر جو ہے میجر پانچ پوائنٹس بتاؤں گا پانچ پوائنٹ کے اندر آپ کو کلیر کروں گا کہ یہ جو میجر پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں جن کے وجہ سے وائبریشن آتی ہوتی ہے تو فرسٹ آبال یہ ہمارا پاس جو فرسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ یہ مینلی کے بیرنگ جو بیرنگ غلط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بس لیے اس کے اندر آپ دو بیرنگ ہو جاتے ہیں پیچھے مین جو ہے یہ کوپی لگا ہوئے اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو بس لی دکھا رہا ہوں کہ یہ بیرنگ غلط ہوتے ہیں تو آپ نے بس لیے کرنا ہے فل پلٹ اتارنا ہے اتارنے کے ساتھ آپ نے اسے ہاتھ سے موک کرنا ہے جس میں کر رہا ہوں تو آپ کو بس لی محسوس ہو جائے گا کہ یہ اس کے اندر پلے ہے کہ نہیں ہے اور اتارنے سے پیچھے آپ کو زیادہ کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تو آپ نے فرنٹلی اپنا جو ہے فرنٹ سے اوپن کرنی ہے چیکی کو اوپن کرنے کے بعد یہ روٹر سے آپ نے ہاتھ پکڑ کے آگے پیچھے موک کرنے یا اوپر نیچے موک کریں گے تو آپ لوگ بس لی پتا چل جائے گا کہ یا بیرنگ غلط ہوئی پڑے ہیں کہ نہیں ہوئے ٹھیک ہے وہ سمپلی آپ لوگوں نے اسے اوپن کرنے اوپن کرنے کے بعد جو اس کے بیرنگ جو ہے آپ لوگوں نے چینج کا واس لینے پڑے ہیں ٹھیک ہے اور بیرنگ بھی غلط ہو سکتے ہیں اگر بیرنگ بھی ٹھیک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ اس طرح ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بیرنگ شاپٹ کے اوپر لوز ہو جاتے ہیں تو آپ نے شنپلی شاپٹ کو سیٹ اپ کروا لینا ہے ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے جی وہ ہے جی پولی اس پولی کو آپ نے خاص کر رکھنا ہوتا ہے کہ بیر باس ٹائم ایسا ہو کہ یہ چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے یہاں ان کا جو اس کے اوپر جو فکس نہیں ہوتی تو اسے جو بناتی ہیں تو فلپیٹ جو ہوتا ہے فلپیٹ جو ہوتا ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے جس پر اسے جو ہے چکی جو شور کرتی ہے تو تھرڈ پوائنٹ ہماری طرف آ جاتا ہے جی یہ تو بیرنگ بیرنگ یہ شور جو ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ شور جو کرتی ہیں چکی ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو فرس لوگ ہوتے ہیں وہ جو گریس نہیں کرتے کافی ٹائم بات تو بیرنگ خوشک ہو جاتا ہے جس کے بیانے سے وہ شور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور تھرڈ پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو تھرڈ پوائنٹ میں آ جاتا ہے بھائی سب ہمارے پاس یہ پولیوں کا جو پولی جو ہے شاپٹ کو پر بھی پلے نہیں کرنی چاہیے جس طرح ہلکی جو مو کر رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو فلپیٹ ہے وہ زیادہ جلدی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دھاگے نکالنا لگ جاتا ہے وہ ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو فلپیٹ کی لائن ہے وہ پر سیٹ نہیں ہوتی لائن سیٹ بھی ہوتا ہے اور پولی اور اندر اتنی زیادہ پلے ہوتی ہے کہ جب آپ ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ ایک سائٹ پر ٹائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جس پر جلدی سے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو تھرڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ دو بیرنگ لگے ہیں ٹھیک ہے پیسکلی اس جو روٹر نکال لیں گے آپ کوپا ٹائٹ ہو کریں گے چیکی کے ساتھ تو فرانٹ والی سائیڈ ہے نا وہاں سے اپنے پلیٹ جو اس کو ٹائٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ان بیرنگوں کو یہ ایک سائیڈ اندر ادھر سے نا آپ نے تھوڑی سا جو ہے تھوڑا سا اندر ڈالنے ہیں بیرنگ دون یہ اگلی والی سائیڈ جب بیرنگ جو آگے سے ٹائٹ کرنی ہے اپنے پلیٹ اور بیرنگ جب بیرنگ آگے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں نے ایک کچھ چیز رکھے پینسل وغیرہ یا کسی نوکلی چھوٹے دھگا وغیرہ یا کسی نوکلی چھے تیلے کی طرح ہوں تو آپ لوگوں نے نوٹس کرنے کی کتنا فرسلہ رہ گیا پیچھلی سائیڈ پلیٹ جو ٹائٹ ہوتی ہے تو اس کی آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ موٹائی کتنی آگے بیرنگ کے ساتھ یہ فکس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اگر مثال کہ تو اگر جتنے پلیٹ ہے تو آپ نے جو ہوتی رہے اس کے برابر رکھنا ہے جو پلیٹ کے آگے جو ٹکر بنی ہو گی ٹھیک ہے کہ یہ برابر ہے کہ نہیں برابر تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیرنگ اس کے اندر بھی ٹکے چلے جاتے ہیں شاپٹ کے اندر بھی ٹکے جاتے ہیں لیکن جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کی اگر ٹکر برابر نہیں ہوتی جو کہ بیرنگ بیرنگ کو فکس رکھتی ہے آگے دونوں سائیڈ سے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ چکی جو بیرنگ جو آگے پچھے موب آف کرتے رہتے ہیں جس کے بیرنگ شور کرتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو نہیں پتہ چلے ہوتا کہ یہ سب کچھ اوکے ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ پرابر آ رہی ہیں جو فورس پوائٹ آ جاتا ہے بسکلی ہمارا جی وہ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ لائیمنٹ لائیمنٹ یا لائن آپ نے بلکل پاپر سی تھی رکھنی ہے بسکلی آپ پلیز آپ دیکھتے ہو یہاں سے آپ کو بس لئے نظر آ رہا ہوگا کہ لائن کتنی پاپر ہم نے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائٹ سے جن لوگوں نے جو کہ آپ لوگوں نے نوٹس کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں ہیں اگر آپ لوگوں یہ یہ چیزیں ہیں آپ لوگ چک اوٹ کرتے ہو اور جن لوگوں کو فکس اوٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بتایا ہے تو یہ انشانا آپ